سلام علیکم ناظرین دوستو آج شبہ برات ہے آج سات مارچ کو مغرب بات سے شبہ برات ہے آج عبادت کی رات ہے آج اللہ سے مانگنے کی رات ہے اللہ سے بخشش مانگنے کی رات ہے معافی مانگنے کی رات ہے اور اللہ سے اپنی ساری مرادیں ساری تمنہیں ساری دعائیں قبول کروانے کی رات ہے دوستو آج کے رات کس طرح سے بات کرنی ہے اس بارے میں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج کے رات اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں تلاوت کریں کلمیں پڑھیں دعائیں پڑھیں وضائق پڑھیں اور اللہ سے جو چاہیں مانگیں اللہ سے اپنی ساری مرادیں مانگ لیں دوستو ایک خاص طریقہ ایک خاص وظیفہ بتلایا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بندش ہو رزق کی تنگی کا معاملہ ہو معاشی پریشانی ہو اور صحر اور جادو کا اثر ہو گھر میں بے برکتی ہو بیماری سے پریشان ہو یا اور کسی دشمن سے پریشان ہو کسی حاسد کسی دشمن سے پریشان ہو اور کسی بھی مصیبت میں اپتلا ہوں تو دوستو اس رات میں ایک خاص طریقہ علمہ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے رکھا ہے کہ اس رات میں عبادت کا طریقہ یہ اپنا ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ بیٹھائیں انہیں جو آتا ہے انہیں پڑھنے کے لئے بتا دیں کلمہ پڑھنے کے لئے بتا دیں کلمہ نہیں آتا اللہ اللہ کرنے بتا دیں اور اپنے بچوں کو ساتھ بیٹھا کر کے ذکر کرنا عبادت کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے اور طریقہ یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے کریں اس کے بعد تیسرے کلمہ کا ورد کرنے کا لکھا ہے تیسرے کلمہ کا ورد جتنا ہو سکے ایک تسبیح دو تسبیح جتنا ہو سکے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں جتنا ہو سکے اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اس کے بعد تحجید کی نماز پڑھیں تحجید کی نماز بار رکعت ہے اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں جتنا ہو سکے کم بارہ پڑھیں یا اس سے چار دس آٹھ سن جتنا سا ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے کہ استغفار کی کسرت کریں استغفار کسرت سے پڑھیں استغفار جب کسرت سے پڑھ لیں گے جتنا ہو سکے پھر اس کے بعد اللہ سے خوب احوزاری کے ساتھ ہم دعا مانگے اور اس میں جتنی بھی ہماری زندگی میں تکلیف ہے مسیبت ہے پریشانی ہے خوف ہے حراس ہے سب سے نجات کی دعا مانگے اور جو بھی ہماری تمنا ہے جو بھی عارضو ہے جو بھی خواہش ہے رزق میں برکت کی خواہش ہے کسی نوکری کی خواہش ہے کسی ملازمت کی خواہش ہے کسی اور کوئی دیری نہ خواہش ہے تمنا ہے عارضو ہے اس رات میں یہ ساری وضائع پڑھ کر کے ہم اللہ سے جو چاہے مرادیں مانگ سکتے ہیں جو چاہے دعائیں مانگ سکتے ہیں اللہ سے ہمیں قبی امید ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی ہماری ساری دعائیں قبول فرمائیں گے ساری دعائیں ہماری قبولیت کے درجے کو پہنچے گی اور ہم اپنی ساری مرادیں کو حاصل کر لیں گے اس رات میں خاص کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اپنے ساری بندوں کو مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے مغفرت اور بخشش کا ایک عام دربہ لگا کر اللہ بیٹھتے ہیں آسمان دنیا پر اور عام منادی اللہ کے طرف سے ہوتی ہے کہ کون ہے جو اس رات میں اپنے لئے رزق مانگے اور میں اسے رزق دوں کون ہے جو اپنے لئے مغفرت مانگے اور میں اسے معاف کر دوں کون ہے جو اپنی مصیبت کو دور کرانا چاہے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں کون ہے جو اپنے دشمن سے نجات چاہے اور میں اسے دشمن سے نجات دلا دوں اس طرح کے ندہ اللہ کے طرف سے پوری رات لگا جاتے ہیں صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ سے ذکر و اذکار کے بعد دعائیں مانگے اور اپنی ساری مرادیں پوری کرا لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قبلستان میں جا کر اپنے عبا و ازداد کے لئے دعائے مغفرت کی توفیق عطا فرمائے دوسرے دن نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ زیادہ اس رات کی اہمیت کو سمجھنے اس رات کی حفاظت کرنے اس رات کی قدر جاننے اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس رات کی ناقدری سے بچائے اس رات میں اس رات کی بے عزتی کرنے سے بچائے اللہ اللہ تعالیٰ اس رات میں زیادہ زیادہ اس رات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ